ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز روزگار میلوں میں آ رہے ہیں لیکن ہر بار ان کا انٹرویو لینے کے بعد میں فون کرنے کے لئے کہا جاتا لیکن کوئی فون ان کی پاس نہیں آتا ہے یہاں پہ ہم نوکری کے لئے آئے تھے کئی کمپنی آئی تھی ہر کسی نے ریجوم لیا ہے اور پھریسر کو کم ہی لیتے ہیں جازتر ایکسپرینس موگے ہیں اب ایکسپرینس تو جب ہی لگے گو جب بناے گو جب کوئی پھریسر لے گو یا کہا گیا کمپنی کی طرف سے آپ کو ریجوم لی ہو گئے ہوگا ہے ریجوم میں نیوکی دی ریجوم لے لی ہوگا ہے اگر ہمیں ضرور ترے گی تو کونٹیکٹ نمبر دے جہاں آپ نے پھون کریں گے تیٹ دور تو ہمیں بلا لیں گے دیکھئے ہمارا تو ادیس روزگار میرا لگانے کا یہی تھا کہ جو ہمارے پاس ریجسٹرڈ بچے ہیں ان کو کسی نہ کسی کمپنی میں سمایجت کر آیا جائے اور اسی ادیس سے ہم نے لگو پندرے کمپنیوں کو یہاں پہ بلایا ہے جو انٹریوز لے رہے ہیں اور آسا ہے کہ جلور کچھ نہ کچھ پلیسمنٹس تو ہوں گی ہی رب ساکھ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو آپ سے پہلے دو دو تیم تیم میلہ جو ہے اٹینڈ کر چکے ہیں لیکن ان کو بولا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پرول کریں گے وہ بچے پھر آپ کے میلے میں آئے ہیں اس بات تو ان بچوں کے لیے کیا ہے مجھے دیکھئے ایسا ہے پرائیویٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں یا کوئی بھی کمپنی ہو جو بھی ایمپلائر ہے دی ہائر کر رہا ہے تو وہ اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے ہائر کرتا ہے اور اس کے پریاس یہی رہتا ہے کہ جو مجھے پاس دی دس آویلیبل ہیں دس میں سے جو بیسٹ ہے اسی کو وہ ہائر کرتا ہے تو اس میں کئی بار چیزیں ہوتی ہیں وہ کمپنی کی ریکوارمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا ہے یا کئی بار بچے بھی خود دنائی بھی کر دیتے ہیں جب ان کو آفر دیا جاتا ہے ہمارے سامنے بھی ایسے کئی کیسے جاتے ہیں کہ آفر دیا گیا ہے وہ اسے دنائی گا